اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا عائشہ رات سونے کا ٹائم ہے تمہارا حق ہے کین تو تم ہی جو دی ہمارے پرمیشن دو تم ہی جو دی ہمارے انمتی اجازت دو تے اج کے رات ہمیں گمائتم نہ اج کے پورا رات ہمیں عبادت کرتم نماز پڑتم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سیاں ہمیں اجازت دیلا ہم اپنے نماز پڑھوکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لیا اپنے روم میں مسجد میں نہیں اپنے روم میں اور اتنا لمبا نماز پڑھنا آرمبو کیا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے وہ تو بیشی لمبا سجدہ فرسون وہ کہتی ہے کہ امار دیلر بیترے دور پیدا ہوئی سے جانینا سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوز باللہ کہیں موت تو نہیں ہو گئی تین مرہ گئی سنی کتاب اتو لمبا سجدہ فرسون بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اوپر رکھا پونر اوپرے نیز اور ہاتھ رکھ سن جب ہاتھ کو پون کے اوپر میں رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کیا پون کو ہلایا تو ماں عائشہ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تین جب ہی تو آسن بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کر سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں کیا دعا پڑ رہے ہیں ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں بار 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 ایک دعا مطر ایک تا دعا بار بار پھڑتے سن دعا ٹھولو اللہم انی اعوذ بیعفوک من اقابک وععوذ بیرزاک من سختک وععوذ بیک منک جل وجہک لا احسی ثناءن علیک انتک ما اسنیت علا نفسک یہ دعا ہے یاد رہ جائے اچھی بات یاد نہ رہے یہ پڑھنا ضروری نہیں لمبہ سجدہ کرو جو دعا یاد ہے اس دعا کو سجدہ میں پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھا تھا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نماز شیش کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں جو دعا پڑھ رہا تھا امی یہ دعا ٹا فورسی اللہم انی اعوذ بیعفوک من اقابک واعوذ بیرزاک من سختک واعوذ بیک منک جل وجہک لا احسی سناءن علیک انتا کما اسنیتا علا نفسک اے عائشہ یہ دعا تم مخستو کرلو تم بھی یاد کرلو اور دوسرے آدمی کو یہ دعا سکھلانا اور آدمی کو جا کر یہ دعا سکھلانا میرے بھائیوں اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ شبِ برات شابانِ پندرِ تاریخِر یہ رائط اوے بچور آگامی شکر بار گیا یہ رائط ہے وہ تو یہ جو رات ہے یہ فضیلت کی رات ہے عبادت کی رات ہے دعا کی رات ہے رحمت کی رات ہے ایک روایت میں آیا کہ شابان کی پندرِ تاریخ کی رات میں اللہ تعالیٰ جب سورج گروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے مغرب کا ٹائم آرمبو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان والا یہ دنیا والا جو آسمان ہے ایک نمبر آسمان اللہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں اس آسمان پر آتے ہیں اور فرشتہ آواز دیتا ہے اللہ کی طرف سے انانسمنٹ ہوتا ہے اعلان کیا جاتا ہے حَلْ مِمْ مُسْتَغْفِرِنْ فَأَغْفِرَ لَهُ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا ہے اپنے گناہ اور پاپ سے توبہ کرنے والا ہے میں اس کے گناہ کو پاپ کو معاف کروں گا حَلْ مِمْ مُبْتَلًا فَأُعَافِعَهُ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کونو مانوش کشٹر ویتریا سے تکلیفر ویتریا سے بڑو مصیبت چلتے سے آو آ کر مجھ سے مانگو تم کہو اے اللہ امار مصیبت اپنے دور خوریا دکھا جو دی کوئی رات میں اس رات میں اپنا کشت اپنا تکلیف اپنا مصیبت اپنا بفوت اللہ کے سامنے بیان کرے گا اللہ اس کے آفت بفوت کو دور کرے گا حَلْ مِمْ مُسْتَرْزِقِنْ فَأَرْزُقَهُ کوئی غریب آدمی جس کے گھر میں کھانے پینے کا بستو نہیں ہے مالدار نہیں ہے غریب مانوش باری بطرے مال نہ ہے دھون نہ ہے دولت نہ اللہ کہتا ہے آؤ اور آ کر مجھ سے کھانے کا سوال کرو آؤ اور مجھ سے مال مانگو میں تم کو کھانا بھی دوں گا میں تم کو مال بھی دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کی آواز لگاتا ہے انونسمنٹ کرتا ہے اب ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ پندر تاریخ کی جو رات ہے یہ جو شکربار جانے کے بعد جو رات آئے گی شکربار اور شنیوار کے بیچ میں جو رات ہے میرے بھائیو ہم اور آپ اس رات کے لیے ابھی سے تیاری کریں ابھی سے اچھ کے تک ہمرا تیاری خورتم تیاری کیا کرنا ہے تیاری یہ کرنا ہے کہ جمعہ کا دن ہے دن میں تھوڑا دو چار گھنٹہ سونا ہوگا سو لیں گے رات میں عشاء کی نماز کے بعد اس کے بعد تھوڑا دیر ذکر کر لیا تھوڑا دیر قرآن تلاوت کر لیا تو اگر اللہ نے توفیق دیا تو چار رکعات صلاة تسبیح ہے وہ پڑھ لیا صلاة تسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کتابِ ربطرے لکھا سے عالم علماء انہوں موجود درکار پڑھ لے اپنا را ذکعی لبا تو صلاة تسبیح پڑھ لیا اللہ تعالی جو دیر توفیق دے دے تو چار رکعات چھ رکعات آٹھ رکعات تحجد کی نماز بھی پڑھ لیا اللہ نے جو دیر مال دولت دیا ہے تو اس رات میں دس بیس سو پچاس کسی غریب آدمی کا مدد بھی کر دیا کوئی یتیم ہے اس کو کھانا کھلا دیا تو نیکی کا جتنا کام ہے ہم اور آپ سمستو کاج قرار انشاءاللہ ہمرا چشتا کرتا سمستو کام کرنے کی کوشش کریں گے رات میں جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے چائی کی دکان میں جا کر بیٹھ گیا اور گپے مار رہے ہیں مات خوطہ خالی غیبت گلہ کر رہے ہیں راشیہ نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو یوپی میں بی جے پی نے بیمانی کر لیا اور پنجاب میں کدریوال نے گورمنٹ بنا لیا یہ سب بات کرنے کے لیے شبہ برات نہیں ہیں شبہ برات ہے عبادت کرنے کے لیے کتا عبادت خرطم کونو نردشتو نائے کونو پکس عبادت نائے کونو متعین عبادت نائے کہ اتنا نماز پڑھنا ہے اتنا قرآن تلاوت کرنا ہے اور اتنا دان خیرات کرنا ہے کوئی پکس اور نردشتو نہیں ہے اللہ تعالی جتنا توفیق دے دے بڑیاں سے اتنی عبادت کر لو نیند آنے لگے گھر میں جا کر سو جاؤ غیبت گلہ مت کرو شکوہ شکایت مت کرو گناہ کا پاپ کا کوئی کام اس رات میں نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ جتی توفیق دے دے باد والے دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں رکھئے کنتو باد والے دن میں روزہ رکھنا مت رو اکٹا حدیث وائی سے مت رو ایک حدیث میں آیا ہے اور وہ حدیث بھی کمزور ہے اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے رکھ لے نہیں رکھنا ہے نہ رکھے رکھنے سے سواب ملے گا نیکی ملے گی عجر ملے گا نہیں رکھنے سے کوئی گناہ اور پاپ نہیں ہوگا ایک روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات میں پندرِ شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ جو بھی مافی مانگتا ہے جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے سو مانش کے دعا کو اللہ قبول کرتا ہے سب کے پاپ کو گناہ کو ماف کرتا ہے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھو مانش اولا آسون کچھو مسلمان اولا آسون کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاپ کو ماف نہیں کرتا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے کوئی ایک جنمانش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اوئی مانشہ بیترے ایک نمبر مدمن الخمر شراب پینے والا مود کھانے والا مداری اگر کوئی مود کھانے والا ہے اور شبہ برات میں پوری رات عبادت کرے اور عبادت کر کے اللہ سے رو رو کر وہ مانگے گا کن تو مود سے توبہ نہیں کیا دل میں ارادہ ہے دلیر بیترے نیت آسے کہ اچکے ہمی مود خیسی ابار کل کے خائموں ابار پورو خائموں مود ساڑھر کنو نیت نائے اور وہ آدمی شبہ برات میں پوری رات جدی عبادت کر لے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرے گا شراب پینے والے کی مود کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ شبہ برات میں بھی قبول نہیں کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا ہاں اگر وہ شبہ برات میں توبہ کرے کہ اوہ اللہ اچکے فرزنتو تو ہمی مود خیسی خوب مود خیسی کنتو اے اللہ آگامی خلقے تکی آر امی مود خیتمنا آر امی مود ہاری نہ آئے آر امی مود خیتمنا ٹیبلٹ خیتمنا تاری پیتمنا دارو نہیں پیے گا اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا کنتو جو دی آگامی کل کے عبار مود کھانے کی نیت ہے وہ لاکھ دعا کر لے ہزار رکعت نماز پڑھ لے پھر بھی اللہ اس کی دعا کو قبول قبول نہیں کرے گا تو میرے بھائیو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مداری ہے مود کھانے والا ہے شبہ برات کے آنے سے پہلے مود سے توبہ کرو اور پھر شبہ برات میں عبادت کرو اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ دے گا نمبر ایک نمبر دوئی ماں بابا کی نافرمانی کرنے والا جو آدمی اپنے ماں بابا کو کشٹو دیتا ہے اپنے ماں بابا کو تکلیف دیتا ہے اپنا تو بڑیاں کھانا کھائے گا اپنی وائف کو اپنے بچے کو سلے میں کو اچھا اچھا کھانا کھلائے گا اور ماں بیمار ہے اس کو اوشد بھی لاکر نہیں دے گا بابا بڑا ہو گیا کھانسی سے پریشان ہے اس کو اوشد چاہیے اوشد اور دوا بھی میڈیسن بھی لاکر نہیں دے گا جو اپنے ماں باب کی نافرمانی کرتا ہے نیز اور ماں بابا کو کشٹو دینے والا ہے اپنے ماں باب کو تکلیف دینے والا ہے وہ شبہ برات میں کتنی بھی دعا کر لے ہزار ہزار لاکھ لاکھ نماز پڑھ کے دعا درود کر کے صلاة التصویح پڑھ کے قرآن تلاوت کر کے دان خیرات کر کے بھی جدی وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا ماں بابا کو کشٹو دینے والا شبہ برات میں بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا آگے شبہ برات کے آنے سے پہلے شبہ برات آور آگے اگامی فورو شبہ برات شبہ برات آور آگے ماں کے پاس جا کر مافی مانگے باپ کے پاس جا کر مافی مانگے امی اپنا را رے کشٹو دی سی اچ کے تک یار کشٹو دی تمنا آپ لوگوں کو ہم مدد کریں گے اپنا را را امی خیال رکھتم آپ کا سیوہ کریں گے آپ کو ہم کھانا لا کر دیں گے اوشد لا کر دیں گے اپنے ماں باپ سے مافی مانگو اور اس کے بعد شبہ برات میں عبادت کرو اور دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کی دعا کو پھر قبول کرے گا میرے بھائیو ایک بات یہاں پر اور یاد رکھ لو وہ بات یہ ہے کہ جو تو پاپ گلا آسے پاپر جے ششتی آر شزا مرر پورے ہوئی بو مرر پورے شزا ہوئی بو کنٹو دویٹا پاپ دویٹا پاپ اولا آسے کہ اس کی سزا اور اس کا ششتی اللہ تعالی مرنے کے بعد تو دے گا ہی دے گا مرنے سے آگے اس دنیا میں بھی اللہ تعالی اوئی پاپی بھولا کو ششتی دیتا ہے سزا دیتا ہے اوئی دویٹا پاپ پھر بھترے ایکٹا پاپ اوئی لو اپنے ماں باپ کو کشٹو دینا اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا اپنے ماں باپ کو دکھ دینا اپنے نیزور ماں اببہ امہ کو تکلیف میں مبتلا کرنا اپنے ماں باپ کی بات کو نہ ماننا جو نوجوان جو آدمی اپنے ماں باپ کی ناپرمانی کرے گا مرنے کے بعد جو سزا ہوگی ہوگی مرر پورے جے ششتی اوئی بو مرر آگے اس دنیا میں بھی اللہ اس کو ششتی اور سزا دے گا